صاحب زیادہ محمد جواد اسلامی قالج انیورسٹی میں پی ایج ڈی کے طالب علم ہیں وہ بچوں پر ایک تحقیق کر رہے ہیں صاحب زیادہ نے خیبر پختنخواہ کے مختلف ازلا سے پانچ سو کے قریب بچوں کے نمونے اکٹے کر رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے نمونے اکٹے کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا کچھ ہمارے پاس جو اولڈ وال ہے اس کے کریکس میں موجود ہوتے کچھ ہمارے پاس زمین میں جو ہولز ہوتے اس میں موجود ہوتے کچھ ہمارے پاس اولڈ ٹریز میں جو ہولز ہوتے ہیں یا اس کے جو کیا کہتے ہیں امباک ہوتا ہے جس کو ہم چھلکا کہتے ہیں اس کی نیچے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں یہ اس کے ڈیفرنٹ ہیبیٹارٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں پھر اس کے نکالنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں محمد جواد کہتے ہیں کہ مشکل ہونے کے ساتھ ان کو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ یہاں کے مقامی ہیں اور انہیں ہر علاقے تک رسائی آسانی سے مل رہی ہے ان کے مطابق اس تحقیق میں اسے کئی نئی اقسام کی دریابت کی بھی امید ہیں جو ان علاقوں میں پہلے کبھی ریپورٹ نہیں ہوئی تھی وہ ابھی میرے پاس اس میں جو بلیک سا سمال سا سکورپین آئے یہ ایک ٹرکش پروفیسر ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پاکستان میں جو ہے یلو کلر میں پائے جاتا ہے بلیک کلر میں نہیں پائے جاتا اگر یہ بلیک کلر میں ہے واقعی تو یہ پاکستان میں فرس ٹائم ریکارڈ ہوگا بچوں کے زہر سے کئی لا علاج بیماریوں کی دواء تیار کرنے پر تحقیق ہو رہی ہیں جبکہ کینسر سیلز کو ختم کرنے کے لیے بچوں کے زہر پر کامیاب تجربے بھی ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ کینسر میں ابھی تک جو اس کا سکسیسفل ایکسپریمنٹ ہوئے ہیں فارن کنٹریز میں پاکستان میں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا جو ہے وہ کینسر کے اوپر ہوا ہے محمد جواد کو اپنی تحقیق کے لیے نیو یارک میں قائم نیچرل ہیسٹری میوزیم کی طرف سے ایکسپٹنس لیٹر بھی ملا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی پروفیسر کے زیر سایاں وہ اپنی تحقیق کو جدید خطوط پر استوار کر کے مکمل کر سکتے ہیں خاص کل وہاں کے جو لیبز ہیں وہاں کے جو ایکوپمنٹس ہیں اور وہاں کا جو پروفیسر ہے وہ انتہائی جو ہے اس کا نام لورنزو پرینیڈی ہے محمد جواد کہتے ہیں کہ خبر پختنخواہ میں بچوں کے کئی اقسام موجود ہیں تاہم یہاں پر شعور اور آگاہی کی کمی کی وجہ سے لوگ اس کو قتل کر دیتے ہیں لیکن وہ امید کرتے ہیں کہ تحقیق کے بعد پاکستان میں لوگ اس کی فارمنگ شروع کر کے کثیر زر مبادلہ کما سکیں گے ادنان خان آگاہی وی لوگ پشاور موسیقی